اب رو کرتے ہیں لیاقت پر کا سلطان کی خبر پر ایکشن ٹریفر قوانین کی خلاوردی کرنے والے رکشہ مالکان کی شامت آگئی بغیر انٹیگیٹر ہیڈ لائٹ اور ریفلیکٹر کے پھٹا رکشہ تھانا میں بند بھاری جرمانے آئد انٹیگیٹر ہیڈ لائٹ اور ریفلیکٹر لگاؤگے تو جان چھوٹے گی تفصیلات جان لیتے ہیں وہاں کے مقامی نمہندہ ارشاد احمد واسی سے جی ارشاد اگاہ کیجئے گا جس پر جس میں ہم نے واضح طور پر بتایا تھا کہ جو پھٹا باڑی رکشہ ہے بغیر انٹیگیٹر ریفلیکٹر بیک لائٹ اور ہیڈ لائٹ کے موت من پر سڑکوں پر رکس کر رہے ہیں جس پر ڈرسٹرک پولیس افیسر اختر فاروق صاحب نے فوری طور پر نوٹس لیا اور انہوں نے ٹریفک پولیس کو حکامات جاری کیے کہ ایسے ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے افراد کے خلاف کڑی سے کڑی کاروائی عمل میں لائے جائے آج ٹریفک پولیس اہلکاروں کی جانب سے کاروائی عمل میں لائی گئی جس میں ٹریفک پولیس کے ایس آئی اماد اور دیگر نفری نے جو غیر قانونی رکشہ جات تھے جنہیں کہ جو ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کر رہے تھے بغیر انڈیگیٹر بغیر ہیڈ لائٹ بغیر ریفلیکٹر کے جو پائے گئے ایسے مرتقب افراد کو تھانا سٹی میں بند کیا گیا درجنوں کے قریب رکشے جو ہے وہ بند کیے گئے اور اس کے بعد ان کو جو ہے چالان جاری کیا گیا جو جرمانہ بنتا تھا جرمانہ بھی جاری کیا گیا جرمانے کے لیے ان کی جو رسیدیں ہیں ان کو رسیدیں دے گئی اور اس کے بعد رسیدیں نیشنل بیک میں پیے گئی گئی اس کے بعد شہری جو ہے قصیر تعداد میں آئے اور اس میں صدر بار لیاقتور حصد نواز خان چانڈیا اور امیدوار برائے جرنرل سیکٹری چودری محمد اکبر اکرم صاحب اور دیگر صحافیوں کا وفاد ان کے ساتھ آیا جن میں امیدوار برائے سینئر نیاب صدر بار لیاقتور کے لیے جو اپنا قاضی محمد صبی صاحب وہ بھی ہمراہ تھے صدر پریس کلب ریجسٹر ملک ندیم اظہر صاحب موقع پر مجود تھے اور اسی کے ساتھ ایک مقامی صاحبی جو ہے تارک محمود شاہد صاحب وہ بھی موقع پر مجود تھے اور راشد رفیق چودری صاحب جو کے سابق چیئر مین ہے لیاقتور کے وہ بھی یعنی شہریوں کے قصیر تعداد انہوں نے وہاں پر موقع پر پہنچی اور انہوں نے ٹریفک پولیس کے اس اقدام کو جو ہے سراحہ اور احسن اقدام قرار دیتے ہوئے جو رکشہ مالکان تھے ان کو بازے طور پر ہدایت جاری گی کہ خدارہ خدارہ آپ اپنے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ لوگوں کی جانوں کا بھی خیال کریں لوگوں کی جانوں کو بھی تحفظ فرام کریں اور رکشہ مالکان نے وعدہ کیا کہ انشاءاللہ کل سے جو ہے مکمل ٹریفک قوانین کی پابندی کی جائے گی اور انشاءاللہ آئندہ خلاف ورزی سے گریز کیا جائے گا اسی طریقے سے بڑے احسن طریقے سے ٹریفک پولیس کے اہلکاران نے ریفلیکٹر پٹیاں بھی لگائیں اور شہریوں نے اس اقدام کو سرہاتے ہوئے ٹریفک پولیس کو شہباز پیچ کی اور رکشہ جو مالکان ہیں وہ اپنے گھروں کو چلے گئے جی جی بہت شکریہ ارشاد امن واسطی ارشاد امن واسطی مکامین امیدہ جسٹرک ڈیمیر خان سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لین پر موجود تھے آگے بڑیوں اور آپ کو بتا